ہلو پرینٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا جو ایک کیرس کی بولس آتی ہے ہیوی میک او ایکس دیکھو اس کے اندر سارٹ آتا ہے اوکس پنڈا زول ہے آئر میکٹین ہے کوپر سلپیٹ ہے سارٹ میں جنگ سلپیٹ ہے اور سلی میرین بھی آتا ہے یعنی اس سارٹ کی بولس جس کے اندر کئی طرح کے سارٹ ملے ہوئیتے ہیں یہ بولس پسچو میں کیا کام کرتی ہے یہ ادھی اس طرح کی بولس نہیں مل رہی ہے تو اس آلٹ کی بولس کہیں پر بھی کسی بچھتر میدی آپ کو مل رہی ہے تو آپ کو میں جو اسططی بتا رہا ہوں اس اسططی میں آپ اپنے پرسون کو دیں گے تو بہت اچھا ریجل پسچو میں دیکھنے کو ملے گا جو اس طرح کی یہ بولس آتی ہے جو آپ کو دکھ رہی ہے جس پرکار سے تو یہ بولس کتن دینے چاہیے کب کرنے چاہیے ویڈیو سوٹی بنائے گئی چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب ساتھ امیل آئیکن ہوں آپ رہا پسند ہیں دیکھو اس میں آپ کو بتایا گیا کسی اوکس پینڈازول آئر میٹین پسچو میں پیٹ کے کیڑے ماننے کے طور پر اس دوا کا اپیوک کیا جاتا ہے پسچو کی ڈی ورمیں یعنی آپ اپنے پسچو کو پیٹ کے کیڑے ماننے کے طور پر دواوں کا اپیوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بولس کا اپیوک کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر کئی سارٹ آتے ہیں اس بولس کا بہت پائدہ ہوتا ہے کسی بھی طرح کے ورمس ہے ان کو کنٹرول کرتی ہے جس کی وجہ سے پسچو کو جس پرکار سے وزن نہیں بڑھ پا رہا ہے پسچو کھانا پینہ نہیں کر پا رہا ہے کمجور ہے یا کئی بر پسچو میں بار بار ڈائریہ دست ہو رہا ہے دودھ نہیں بڑھ پا رہا ہے دودھ دینے والے پسچو میں یا پسچو کھانا مٹی پلاسٹیک چمڑا اس طرح کی خادی وستویں کھانا اسٹارٹ کر دیا ہے تو ان سے بچا� اس بولس کا اپیوگ آپ اپنے پسچو میں کروا سکتے ہیں بہت اچھا ریجلٹ دیکھنے کو ملتا ہے یہ بولس آپ کے پسچو میں پیٹ کے اندر کسی بھی طرح کے ورمس ہے ان کو کل کرنے کا یہ کام کرتی ہے تو پسچو کے لیے بہت اچھی بولس ہے یہ دی آپ اپنے پسچو کو دیں کیونکہ اس کے اندر کئی اس طرح کے سارٹ ہے ساتھ میں یہ دی آپ اپنے پسچو کو یہ پیٹ کے کیڑے مارنے کے طور پر یہ دوہ اپیوگ میں لیتے ہیں تو آپ کے پسچو میں جو لیور پر ہے اتنا ایک فکٹ نہیں ڈالتی اور ساتھ میں پسچو کو اسٹریس میں جانے سے بھی روکتی ہے کیونکہ اس کے اندر کوپر سلپیٹ جنگ سلپیٹ چلی میریان ہوتا ہے جو کی پسچو کے لیے میٹابولیزم سے سمدھی دکت ہیں وہ بھی نہیں ہونے دیتا ہے تو آپ کے پسچو میں یہ بولس دینے کے بعد میں لیور ٹون دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہیں آپ کا پسچو اسٹریس میں آتا ہے تو جو گاب ہیں سے انہیں آپ ایک بولس صبح خالی پیٹ آپ اپنے پسچو کو کھلا دینی چاہیے ڈائریکٹ اور یہ پ بھی اس طرح کی بولس کا اپیو کیا جاتا ہے تو آپ اپنے پسچو میں پیٹ کے کیڑے ماننے کے طور پر آپ اس دوائے کا اپیو سمیں سمیں پر کروائیں یہ دی بیٹری جیل لینا ہے اچھا ری جیل لینا ہے نقصان آپ کے پسچو میں کرتی نہیں ہے یہ دی یہ بولس نہیں مل رہی ہے تو اس سالٹ کی بولس کا اپیو کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پسچو کے لیے سیپ رہتی ہے اس بولس کا اپیو گاہ بھینس بیڑ بکری آپ میں ان میں اپیو کرا سکتے ہیں میڈیم سائز کے پسچو تے اس بولس کا ہاپ بھاگ کر سکتے ہیں اسے بھی چھوٹے ہیں تو یہ ایک بولس کا تیسرا چوتہ حصہ کر کے بھی آپ اپنے پسچو کو دے سکتے ہیں اور جو بڑے پسچو ہیں تین سو کیجی سے لے کر کے پانسو کیجی تک آپ اسے ایک بولس کا اپیو اپنے پسچو میں کروایا جاتا ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو جہاں تک ہو سکتا ہے میں نے آپ کو اس بولس کے بارے میں صحیح جان کر دینے کوشش کی ہے تاکہ آپ کے پسچو میں ایدی اس طرح کی دیکت ہو جائے اسی طرح سے یہ بولس اینٹرنل ورمس اکسٹرنل ورمس ساتھ میں کئی طرح ہے کہ لیور فلیو کیا در کوئی دکت یہ دی پسچو میں ہو جائے بوٹل جا ہو جائے جبڑے میں سجن آ جائے آئے ورمس ہو جائے وہاں پر بھی یہ پسچو میں کام کرتی ہے لنگ ورمس ہو جائے جسے پسچو کو بار بار خانسی آ رہی ہے تو بھی آپ ان میں اس بولس کا اپیو کر کے بیٹری جیلٹ پاس سکتے ہیں شکر اس کا پسچپوڑو کے ساتھ سے اسی طرح سے دیکھتے رہے ہیں اسی طرح سے پیار دہتے رہے ہیں تھینکس دھنین خواب